جی سی فیپ سیکس لیکچر تھرٹی تھری آج کے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں اچھا آج کچھ میرا گلہ خراب ہے بار بار خوشک بھی ہو رہا ہے تو آج کا لیکچر ہمارا ذرا سلو ٹیمپو پہ ہوگا ٹھیک ہے تو ٹوپک ہے ہمارا آئی ایس آر ایس فورٹی فور وان زیرو آئی ایس آر ایس سے کیا بنتا ہے آگے ریلیٹڈ سرویسیز اس میں دو ترہ کی سرویسیز ہیں کون کون سی اگریڈیو پروسیجر اور کمپائیلیشن جی بھائی کس والے سٹینڈرڈ میں ہم ریپورٹ نہیں دیتے بھائی دونوں میں ریپورٹ دیتے ہیں آگریڈ پروسیجر لیکچ پڑھا نہیں تھا دونوں میں ریپورٹ دی جاتی ہے ٹھیک ہے کس میں اپینین ایکسپریس نہیں کیا جاتا دونوں میں اپینین ایکسپریس نہیں کیا جاتا ریلیٹ دونوں ہی نونشورنس انگیجمنٹس ہے خدا کا آف کریں ایسے نہ کیا کریں دونوں میں ریپورٹ دی جاتی ہے دونوں میں اپینین نہیں دیا جاتا اپینین نہیں دیا جاتا کیا ریپورٹ کو ریسٹریکٹ کرنا چاہے ڈسٹریبوشن کو ریسٹریکٹ کرنا چاہے جیسے آرڈٹ میں کرتے تھے جیسے ریویو میں ہمارے پاس آپشن تھی کہ ہم ریپورٹ کو ریسٹریکٹ بھی کر سکتے تھے اور کوئی اگر بڑا اہم پوائنٹ ہو یوزرس کے لیے تو اس کو ریفر بھی کر سکتے تھے ایمفیسائز بھی کر سکتے تھے آرڈٹ ریپورٹ اور ویو ریپورٹ میں کیا کام کر سکتے ہیں نا کیا ہم ایگریڈ بون پروسیجر کی ریپورٹ میں یا کمپائلیشن کی ریپورٹ میں علاقہ بھی پڑا نہیں ہے لیکن اگر کنسپٹ آپ کو یہ بتا سکتے ہیں اس میں ہم ریپورٹ کو ریسٹریکٹ کرنا چاہے یا کسی پوائنٹ کو امفیسائز کرنا چاہے کر سکتے ہیں بلکل کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے جو ہیڈنگ ہوتی ہے وہ ہماری ایم سیو میٹر ایدر میٹر کی نہیں ہوتی وہ تو آڈٹ یا ریویو میں ہوتی ہے نا یہاں پہ وہ ہیڈنگ نہیں بلکہ ہم سیمپل اس انفرمیشن کو انکلوڈ کر سکتے ہیں کریئر ہوگی یہ بات اچھا جی آپ بتائیے مجھے ایگری ڈپون پوسیجر کمپائلیشن میں کس انگیجمنٹ میں انڈیپینڈنس ریکوائرمنٹ کو پورا کرنا لازمی نہیں ہے ریکوائرڈ نہیں ہے دونوں میں نہیں ہے لیکن ایک فرق ہے انڈیپینڈنس کے حوالے سے دونوں میں اگر آڈٹر انڈیپینڈنٹ نہیں ہے تو ایک فرق ہے کیا فرق شاہب آش ایگری ڈپون پوسیجر میں ایسی ریپورٹ میں لکھنا پر مینچن کرنا پڑتا ہے کہ ہم انڈیپینڈنٹ نہیں ہے آلٹ کر سکتے ہیں ریپورٹ بھی دے سکتے ہیں مینچن کرنا پڑتا ہے کہ ہم انڈیپینڈنٹ نہیں ہے لیکن کمپائلیشن میں اس کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے نہیں صرف اتنا مینچن کرتے ہیں کہ ہم انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں ٹھیک ہے اب یہ تھوڑا سا میں نے آپ سے وام اپ کوئیسن پوچھے تھے تاکہ ہم تیار ہو جائیں آج کی سٹینڈڈڈ کو پڑھنے کے لئے کیونکہ ISRS related services کے koncert ملتے جلتے ہیں کچھ koncert ملتے جلتے ہیں اس لئے میں نے کہا کہ اسی بہنے توڑی سے ماری کیکریوین ہو جائے گی ہم جو study کرنے جا رہے ہیں ISRS 4410 related services میں دو ہی سٹینڈڈ ہے سی رہا 4400 4410 4410 4410 compilation compilation engagement compilation کا مطلب کیا ہوتا ہے کٹھا کرکے یا اگر dictionary meaning دیکھیں کٹھا کرکے present کرنا کسی چیز کو compilation engagement کا مطلب basically یہ ہے client کے بحاف پہ financial statements prepare کرنا compilation engagement کا مطلب کیا ہے client کے بحاف پہ financial statements یا کوئی بھی financial information prepare کرنا یہ ہے compilation engagement وہ single element بھی ہو سکتا ہے وہ single financial statement بھی ہو سکتی ہے وہ complete set of financial statement بھی ہو سکتا ہے وہ general purpose framework کے مطابق بھی ہو سکتا ہے بنائی ہو وہ ہو سکتا ہے کہ special purpose framework کے مطابق بھی بنائی ہو client کے بحاف پہ کوئی بھی اگر ہم financial information financial statements prepare کریں گے یہ engagement کون سی ہوگی compilation engagement compilation اور اگریڈ اپون پروسیجر کو ڈیفرینشیئٹ کرتے ہوئے سٹینڈر ہمیں یہ کہتا ہے کہ compilation engagement بیسیکلی کاؤنٹنگ نیچر کا ورک ہے اور اگریڈ اپون پروسیجر آڈیٹ نیچر کا ورک ہے ہے دونوں نون شورس اور آپ کا بتا ہے نون شورس سروس جب بھی ہم پروائیڈ کرتے ہیں تو اس میں mention کر دیتے ہیں ایک بات کیا شاہ باش کہ اس میں ہم کوئی شورس پروائیڈ نہیں کر رہے ٹھیک ہے نا آڈیٹ والی نا ریویو والی نا ریزنیبل نا لیمٹیڈ ٹھیک ہے تمہیں دونوں دونوں نے شورس لیکن compilation کونٹنگ نیچر کا بار اگریڈ اپن پروسیجر آڈیٹ نیچر کا بار اچھا مجھے یہ آپ سے ججمنٹل کوئیشن پوچھتا ہوں کلائنٹ نے ہمیں کہا کہ فائلینشل سٹیٹمنٹ پیپے کر دیں ہم کر سکتے ہیں ایکسٹرنل ورڈ کے لیے فائلینشل سٹیٹمنٹ کی رسپونس بیلٹی کس کے اوپر ہوگی سٹیل منجمنٹ کے اوپر ہی رہے گی کہ اب ہمارے اوپر آ جائے گی سٹیل منجمنٹ کے اوپر یہ جن میں رکھیے گا اس لیے اس لیے جب آپ رپورٹ کو اس کی پڑھ رہے ہوں گے یا اس کی رسپونس بیلٹیز کو جب ڈسکس کر رہے ہوں گے مینجمنٹ کی تو اس میں یہ لکھا ہوگا کہ فائلینشل سٹیٹمنٹ پیپے کرنا مینجمنٹ کی رسپونس بیلٹی ٹھیک ہے تو پھر ہم کس لیے ہیں ہماری رسپونس بیلٹی کیا ہے ہماری رسپونس بیلٹی یہ ہے کہ مینجمنٹ کی دی ہوئی انفرمیشن سے مینجمنٹ کی دی ہوئے ڈیٹا سے ہم نے فائنینشل سٹیٹمنٹ کو کمپائل کر کے اس کے حوالے کر دینا یوں سمجھ لیجئے اس ٹینڈٹ کی ریکوائرمنٹ کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھنے کے لیے یوں کہہ لیجئے کہ ہم جیسے فائنینشل سٹیٹمنٹ کو پریپیر نہیں کر رہے بلکہ اس کی پریپریشن میں اسسٹ کر رہے ہیں مینجمنٹ کو اس سے ہمارا رول مزید کلیر ہوگا آپ کو تو کمپائلیشن انگیجمنٹ کیا ہوتی ہے جس میں ہم پریپیر کرتے ہیں یا زیادہ بہتر اگر میں الفاظ استعمال کروں تو جس میں ہم اسسٹ کرتے ہیں مینجمنٹ کو ان پریپیریشن آف فائنینشل انفرمیشن اور یہ فائنینشل انفرمیشن میں نے آپ کو بتا دیا کیا ہو سکتی ہے سنگل ایلیمنٹ بھی سنگل فائنینشل سٹیٹمنٹ بھی کمپلیٹ بھی سپیشنل پرپس بھی جنرل پرپس بھی کلیر یہاں تک آگے چلیں کیا کوڈ آف ایٹھیکس کے کمپلائنس ضروری ہے دیکھیں کوڈ آف ایٹھیکس کی کمپلائنس تو ہر اگر اس کے پرنسپل کو آپ سمجھے تو یہ ہر انگیجمنٹ کو پرفارم کرنے کے لیے ضروری ہے بلکہ اس کے پرنسپل تو اتنے اچھی ہیں کہ عام زندگی میں بھی آپ ان کو کنفیڈنچالٹی پروفیشنل کمپیڈنس ڈیو کیر پروفیشنل بیہیویر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی بھی انگیجمنٹ کو پرفارم کرنے سے پہلے ہم یہ ضرور دیکھ لیتے ہیں کہ ہمیں کمپیڈنس ہے کے نہیں اتنے سفیجن ریسورسی ہے کے نہیں نالیج ہے کے نہیں مارے پاس اس انگیجمنٹ کو پرفارم کرنے کے لیے تو اسی طرح کمپیڈنس انگیجمنٹ میں بھی ہم کوڈ کو کمپیڈ کریں گے ٹھیک ہے لیکن اس میں دو چیزیں اہم ہیں ہمارے جاننا ایک تو ایک انڈیپینڈنس کو کمپیڈ کرنا ریکوائیڈ نہیں ہے یعنی اگر ہم کلائنٹ انڈیپینڈنس نہیں بھی ہے تو ستیل کمپیڈنس انگیجمنٹ پرفارم کر سکتے اچھا اگر انڈیپینڈنس نہیں کون سی انگیجمنٹ پرفارم نہیں کر سکتے آرڈیٹ نہیں کر سکتے ریویو نہیں کر سکتے ان کے علاوہ بھی جو ریزنیبل یا لیمٹی انگیجمنٹ ہے جو نے تیر تاؤنیل کسی ریزم میں پڑی وہ بھی نہیں کر سکتے ان سب کے لیے ہر اگر انڈیپینڈنس ریکوارڈ ہے لیکن کمپائیلیشن کے لیے ریکوارڈ نہیں ہے اور دوسرا اور بہت اہم کنسیپٹ انٹیگریٹی انٹیگریٹی کو کمپلائی کرنے ہم کمپلائی کرنے چھوٹ صرف انڈیپینڈنس ریکوارمنٹ کیا انٹیگریٹی نہیں انٹیگریٹی کو کمپلائی کرنے انٹیگریٹی کا پرنسپل کیا بتاتا کسی کو یاد ہے کرنے کو اگر اس کی اگزیمپل دیتے ہو کیا کہتا ہے do not associate with improper incorrect information false information which is furnished carelessly recklessly یہ پڑھا ہے آپ نیس میں یہ بہت اہم کنسیپٹ ہے یہاں پہ ریپورٹنگ امیلیکیشن کے لیے کہ ہم نے integrity کا principle کیا require کرتا ہے as a data ہم کسی ایسی information کے ساتھ associate نہ ہو جو ہمیں پتا ہے غلط ہے یا لا پروہ ہی کے ساتھ submit کروائی گئی ہے incorrect ہے incomplete ہے misleading ہے ایسی کسی information کے ساتھ ہم associate نہیں ہو یہ associate ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اس report پہ یا اس کی اس پاس ہمارا نام نہ ہے کہ ہم نے اس prepare کیا ہے یا ہم نے اس کو go through کسی بھی angles ہے ہمارا نام اس report کے ساتھ نہیں جڑا ہونا چاہیے یہ ہے associate نہ ہونے کا مطلب integrity کی requirement ذہن میں رکھ گا clear آگے چلتے ہیں اچھا مجھے یہ بتائیے اگر اس requirement کو سامنے رکھے نا تو audit of financial statements میں جب ہمارے سامنے misstatement آتی ہے material ہمیں تو اسے dis associate ہو جانا چاہیے کیونکہ وہ financial statements غلط ہیں اگر financial statement میں material misstatement ہے financial statement غلط ہیں کے نہیں بھئی غلط ہیں کے نہیں پکی بات ہے تو integrity کے رول کو سامنے رکھے تو ہمیں تو اپنے آپ کو اسے dis associate کر دینا چاہیے یا آسان الفاظ میں withdraw کر لینا چاہیے لیکن ہم opinion modify کرتے ہیں withdraw نہیں کرتے وہ scope limitation پرویسی وہ پھر withdraw کی طرف جاتے ہیں ورنہ misstatement کیسے withdraw نہیں جاتے اس کی reason یہ integrity principle کو سامنے رکھے تو withdraw کی طرف ہی جانا چاہیے اس صورت میں بھی لیکن جو کہ وہ سپیسفک سٹینڈرڈ موجود ہے جو یہ کہتا ہے اس سیچویشن میں سپیسفک guidance دیتا ہے کہ آپ نے اس میں موڈیفائیڈ opinion ایکسپریس کرنا ہے اور موڈیفیکیشن کو explain کر دیں ریپورٹ میں اس لیے ہم ادھر جاتے ہیں ورنہ اگر isa 705 ہمیں موڈیفیکیشن کی طرف نہ لے جایا کرتا نا تو ہم پھر integrity کے حصول کو سامنے رکھتے ہوئے misstatement کے case میں بڑھ کیا کرتے ہیں بہرحال integrity سمجھ آگیا integrity کے ساتھ فورا ذہن میں لفظ کیا جانا چاہئے disassociate اور کب information incomplete ہے incorrect ہے misleading ہے carelessly submit کروائی چلیے یہ تو دو کنسیپ ہو گیا ہمارے definition or compliance with requirements management ki integrity doubtful ہوتے بلکل تب بھی withdrawal کی طرف جاتے ہیں بالکل agreeing terms terms agree اچھا بتائیے کیا engagement letter ہوگا ہر engagement کا engagement letter ہوتا ہر ایک ریپورٹ بھی ہر engagement کی ہوگی engagement letter بھی engagement کا ہے report بھی engagement کی engagement letter میں term agree کیا کیا ہمیں intended use پتہ ہونا چاہیے financial statement کا کہ کس پرپس کیلئے بنائی جا رہی ہے اور اگر پتہ چلے کسی specific user کے لیے تو پھر کیا ہمیں اس کی distribution کو restrict ریپورٹ کر دینا چاہیے سپیسیو کیو بھئی سپیسیو جہاں پہ بھی ہوتا تھا چاہے آڈیٹ ہے چاہے ریو ہے چاہے کوئی بھی شورنس engagement ہے چاہے اگری ریپورٹ کر دیا کرتے ہیں distribution کرنے کی پاور ہمارے پاس ہے کے نہیں ہر engagement یہ میں بھی ہے ہم ان سے پوچھیں گے کسی لیے بنا رہے ہیں اور اگر سپیسیفی کر سکتے ہیں اگزیم میں آپ نے دیکھا کیسی سٹیڈیز میں وہ کہتا ہوتا ہے کہ ریپورٹ چاہیے کسی سپیسیفی یوزر کے لیے بس اتنی بات کرتا ہم پھر آٹومیٹکل دیسٹریبیوشن ریسٹیٹ کرنے کی طرف سے لے جاتے اپلی کی بل فنانشل ریپورٹنگ فریم مرک یہ اگری کرنا چاہیے کلائنٹ سے کیوں تاکہ ایک تو پتا چل جائے کہ کس فریم مرک کے مطابق فنانشل سٹیڈیز بندے کلیر یہ مہین ہوگی تو مس لیڈنگ کلیر یہ ٹھیک ہے اور ہمارے لیے اس لیے بھی اس انگیجمنٹ اپنی فنانشل ریپورٹنگ فریم مرک زیادہ ہم ہو گیا کہ اب یہ ہم نے پلائی کرنا اس کا مطابق فنانشل سٹیڈیز ہم نے بنانی ہم نے اسیسٹ کرنا ریسپونس ریسپونس بیلٹی ریسپونس سورس ڈیٹا کی جس سے فنانشل انفرمیشن بنے گی سورس ڈیٹا پروائیڈ کرنا کس کی ذیمہ داری سورس ڈیٹا ایکیوریٹ ہے کس کی ذیمہ داری ہماری ذیمہ داری کیا ہے اس ڈیٹا کو یوز کرتے ہوئے فنانشل سٹیٹمن کر دینا کمپائل کر دینا ایکسپیکٹیڈ فارم اینڈ فارمیٹ اوف ریپورٹ یعنی فارمیٹ اوف ریپورٹ شیئر کرتے کہ فارمیٹ کس طرح کا ہوگا کیا ایلیمنٹ ہوں گے اس میں اپینین انموڈیفیڈ ہوگا کہ اپینین نہیں ہوگا شاوار اپینین تو اس میں ہوگا ہی نہیں کلیر چلی آگے چلتے ہیں ٹرمز اگری کرتے ہیں کہ یہ ٹرمز ہمیں کلائن کے ساتھ بیٹھ کے اگری کر لینی چاہیے پروسیجر ٹو بی پرفارم نو ویریفیکیشن پروسیجر کوئی چیکنگ کوئی ٹیسٹنگ پروسیجر پرفارم نہیں کرنے کلائن نے آپ کو جو ٹرانز ایکشن دی دی نہ پروو کر کے یہ سیل جیس دن کی اس مہینے کی اس سال کی یہ ایکس پینس ہم نے آنکھیں بند کر کے ان کو فانانیش سیڈ میں ڈال دینا کوئی ویریفیکیشن نہیں کوئی ٹیسٹنگ نہیں کیوں نہیں ٹیسٹنگ نون شروع پروائیڈ نہیں کر رہے صرف کمپائیلیشن کر رہے تو ٹیسٹنگ کیوں کریں نہیں کر یہ پوائنٹ کلیر ہاں ہم نے understanding of applicable financial reporting framework obtain کر نہیں اپلی کیوں اس کے مطابق آپ کو پتا ہو کون سی پولیسی acceptable ہیں کون سی allowed نہیں ہیں کیا کیا options available ہیں ٹھیک ہے پیزنٹیشن کس طریقے سے ریکوائر کرتا انکم کی ریکنیشن کیسے ہوتی ایکس مینسی ریکنیشن کیسے ہیں مارڈل کون سے یوز کرنے ہیں ڈس کون سے required یہ ساری چیزیں تو framework سے پتا چلیں گی اور پھر بیزنیس کی understanding کو obtain کر نا بیزنیس کی بیزنیس understanding obtain کر ہم نے industry کو understand کر نا industry کی nature کی ہے مارے client کی business activities کی طرح کی ہے کیونکہ کچھ framework requirements industry specific ہوتی ہیں ہوسکتا industry کسی سپی مارڈل کو یوز کر رہی ہو ادر مارڈل کو یوز نہ کر رہی ہو تو ہم نے framework کو understand کر نا ہے اور entity کی اور environment کی understanding کو obtain کر نہیں ہے کلیر یہاں تک سمجھ آگئے آپ کو ہم نے engagement letter agree کر لیا ہم نے framework کی understanding کی ہم نے business کی environment کی understanding obtain کی اچھا مجھے ذرا سوچ کے بتائیے example کے ساتھ verification procedure perform نہیں کرنے ہم نے لیکن کیا verification procedure perform کیے بغیر records کو چیک کیے بغیر ہمیں کوئی mis statement کا پتہ چل سکتا ہے کیسے example دیجئے simple example بھی چلے گی services کا business ہے تو اس نے manufacturing کا format use کر لیا service کا business ہے presentation manufacturing کی use کر لیا ٹھیک ہے کسی عد تک ٹھیک ہے اور مزید نہیں financial statements prepare کرتے ہو ہوں ہم ہی prepare کرے کیا اس میں client ہوگا نا یہاں ساری transactions client ہمیں دی ہوں گے ٹھیک ہے فرض کیجئے client sales transaction دی ہم نے سر آپ کی judgment کیا ہے اس میں judgments کس کی چلیں گی responsibility management کی ہوگی سارے estimate سپلائی کس نے کرنا ہے بھی نہیں لے کیا ہے تو یاد رکھئے حالانکہ اس میں ہم verification procedure checking of record نہیں کرتے لیکن still possible ہے کہ understanding of applicable financial reporting framework یا business کی nature کو سمجھتے ہوئے اس کے operations کو سمجھتے ہوئے understanding of identity obtain کر کے اس کو سامنے رکھے ہمیں کوئی misstatement نظر آجائے ہاں ہاں ہو سکتا ہے loan ہے اس کے timely basis کے اوپر pay نہیں کیا جا رہا ٹھیک ہے اور اس میں جو breach کی وجہ سے implications ہیں ان کو client نے account for نہیں کیا نہیں پڑھیں گے نہیں لیکن ہمیں اتنا تو پتہ ہوگا کہ جب بھی long term debt ہوتا ہے اس کے ساتھ کچھ requirements ہوتی ہیں ٹھیک ہے ہم management سے پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی اس میں کتنا کلاسی کتنی current کا share ہوگا کتنا non current ہوگا ہو سکتا ہوں سب کا سارے non current میں ڈالا ہو ہمیں اتنا تو پتہ ہو گیا پانچ سال کا loan ہے تو normally یہ periodically payment ہوتا ہے اور اس کا current portion لاتا ہے long term portion لاتا ہے یہ ساری examples ہے concept یہ build کرنا تھا کہ verification نہیں کر رہے still یہ possibility ہے کہ کوئی misstatement ہمارے سامنے آ جائے اگر کوئی misstatement ہمارے سامنے آ جائے تو کیا کرنا چاہیے ہمیں اے ہی نہ ٹھاری ہے کیا ہم adjustment اپنی مرضی سے ڈال سکتے ہیں nature سمجھئے گا primary responsibility financial statement بتانے کی client کی ہے ہم جو بھی data use کر رہے ہیں وہ originate کس سے ہوا ہے management سے ہم کوئی بھی ایسی transaction record نہیں کر سکتے compilation میں بھی جو management کی طرف سے approved نہ ہو اپنی مرضی سے ہم اس میں بھی کچھ نہیں کر سکتے تو ہم نے adjustment کو جو misstatement سامنے آئے گی اس کی adjustment کو propose کرنا ہے management کو management اس کو proof کر دے record کر دیں گے اگر proof نہیں کرتی management اس adjustment کو پھر کیا کرنا ہے اپینیل موڈیفائی کر دیں نہیں کر رہا اس میں اپینیل دیتے نہیں ہے ٹھیک ہے کیا اس misstatement کا ذکر کر دیں اپنی report میں کیا فائدنسے statement ہم نے بنائی آئے اور اس میں یہ غلطی ہے شرد کہتا ہے نہیں یہ تو incorrect information ہو گئی ہم نے اس کے ساتھ associate نہیں ہونا تو یہاں پہ ہمارے پاس کیا option ہے withdrawal کی adjustment propose کریں اگر correct نہیں کرتے withdraw کر لیں اور اگر withdrawal possible and practicable نہیں ہے کسی وجہ سے تو پھر دیکھئے ہم اپنے lawyer سے مشورہ لیں اور دیکھئے ہماری legal and professional responsibility اس سیچویشن میں کیا ہوتی ہے standard کیا recommend کرتا ہے withdrawal clear اچھا یہ تو کیا misstatement کا کیس scope limitation کی کیس کی طرف آتے ہیں اگر آپ کو فلس کیجئے کوئی information چاہیے ٹھیک ہے اور client وہ information نہیں دے رہا ٹھیک ہے ریٹری representation لے لینے چاہیے کہ سب کچھ ٹھیک ہے حالانکہ ہم verification purpose کے لئے نہیں کر رہے ہیں جیسے فرض کیجئے client نے کہا یہ bank کا balance ہے ٹھیک ہے تو ہم اس سے بی آر ایس تو اسے کہہ سکتے ہیں adjustment پہ رہا ہے client ہمیں adjustment کہتا ہے کہ جی ریکارڈ کرو ہم اس سے کہہ سکتے ہیں بی آر ایس بھی ساتھ دے دو sporting document کے طور پر ٹھیک ہے یا اگر accounts میں کوئی اور trial balance میں کوئی اور mount آ رہی ہے اور income statement میں client کر رہا ہے کہ your amount report کرو اور دونوں میں فرق ہے تو وہ adjustment کس چیز کی ہے ہمیں as professional client سے پوچھنا چاہیے یا جو client کہتے ہیں بس آنکھیں بند کر کے اس کے اوپر عمل کرتے جائیں پوچھنا چاہیے verification نہیں کریں گے پوچھیں گے تو صحیح بھائی depreciation impairment ہے revaluation Surplus ہے جو بھی ہے adjustment ہمیں اس کا کچھ نیچر نہ بتاؤ اگر client ہمیں information نہیں دیتا documents وغیرہ incomplete ہے providing نہیں کی گئی یہ incomplete ہے اگر لینگ بھی بات کریں تو scope limitation ہے کیا کریں جو client کر رہے وہ کر دیں کر رہا کر دیں بھائی information incomplete ہے ہمیں integrity کے پرنسپل نے کیا بتایا تھا اگر information incorrect ہے incomplete ہے misleading ہے carelessly بنائی گئی ہے ہم نے اس کے ساتھ نہیں ہونا اگر ہماری اس کے اوپر تسلی نہیں ہے تو ہم یہ چیز یوزر کے سامنے کیسے پریزنٹ کر سکتے ہیں نہیں پروفیشنل سکیپٹیسیم کو استعمال نہیں کر رہے ہیں لیکن ہم صرف اتنا کہہ رہے ہیں کہ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں اس کے کچھ بیسیز ہوں بیسیز ہوں ویریفیکیشن نہیں کر رہے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب ہی نہیں ہے کہ ہمیں آرے سامنے چیزی نہ لائی جائے ویریفیکیشن یہ ہے کہ میں کہوں سر یہ ری ویریویشن سرپلس ٹھیک ہے ری ویریویشن سرپلس سو ملین کا ریکارڈ کریں آپ کے سا رپورٹ کدھر ہے ویلیویشن کی رپورٹ تو دکھائیں اگر میں رپورٹ ہی نہ دکھاؤں آپ کو یہ وہ ہے میں رپورٹ ہی نہیں دکھا رہا اگر میں نے رپورٹ آپ کو دکھائی آپ نے اس کو دیکھا رپورٹ موجود ہے ایکسپارٹ کی طرف سے ہے آپ نے جشمنٹ ڈال دی یہ ہے کمپائلیشن اور اگر آپ نے رپورٹ کو دیکھا اور کہاں نہیں میں چیک بھی کروں گا یہ ایکسپارٹ کون ہے کہاں سے آیا مارکٹ میں ریپورٹیشن کیا ہے اور اس نے جو ازمشن بیسیس وغیرہ یوز کیا ہے ان کو ویلیویڈ کروں گا یہ ہے ویریفیکیشن تو یہاں پہ ویریفیکیشن نہیں کر رہے لیکن ہوایی کام بھی نہیں کر رہے ہاں وہ ٹرائل میں آ رہی ہوگی ہم اس کو انکلوڈ کر دیں گے کلائنٹ نے اس کو ویریفائی کروایا ہوگا اگر یاد رکھیں ہم ویریفیکیشن کر نہیں رہے لیکن اگر ہم اپنی انڈرسینڈنگ کی بیس پہ کوئی مسٹریٹمنٹ پتہ چل جائے تو اس کو اگنور بھی نہیں کرنا ہم نے ہاں نہیں ہم نے ویریفیکیشن نہیں کرنی ہم ٹرائل والی فگر کو انکلوڈ کر دیں گے ٹھیک ہے لیکن جی نہیں لیکن کچھ ایسی ہوتی ہے جب کلائنٹ ہمیں کہے گا کہ اس کو ایسی کریں جیسے ایسٹی میٹس والی ہیں تو ہم کلائنٹ سے کہیں کہ سر ٹرانزیکشن تو پروف کر کے دیں کلائنٹ آپ کو جو بھی دیکھیں فائنینشل سینل بنتی کیسے ہیں ٹرائل بیننس ہے اس کے بعد ایڈیسمنٹ ہوتی ہیں اور پھر فائنینشل سینل بن جاتی ہیں ٹرائل بیننس کلائنٹ نے ہمیں سائن کر کے دے دیا اوکی ہو گیا اس کے بعد جو ایڈیسمنٹ ہیں جتنی بھی اس میں انکارپوریٹ ہو رہی ہیں کیا ہمیں ایڈیسمنٹ کی بیسیز پتہ ہونی چاہیے کہ نہیں یہی میں کہہ رہا ہوں اگر ہم مجھے ایڈیسمنٹ سے اگری نہیں کرتے وہ میس سٹیٹمنٹ کی طرف چلا جائے گا اور اگر ان کی بیسی ایڈیسمنٹ ہمیں بتائی نہیں گئی کیونکی نیچر کیا ہے ایکسپلین نہیں کیا گیا وہ پھر اس کوپ لیمیٹیشن کی طرف آل جائے گا اس میں بھی سیمپل مینجمنٹ سے ریکویسٹ کریں صرف ایڈیسل انفرمیشن دے دیں مینجمنٹ اگر پروائیٹ کر دیں ایڈیسل انفرمیشن کوئی ایشو نہیں اور اگر نہیں پروائیٹ گیا تو ویڈرال کر دیں اور ویڈرال کی ریزن کو کمیونیکیٹ کر دیں دو چاہبی گورنس کو کوس آف ایکشن تقریباً وہی آئی ادھر بھی ویڈر بھی ویڈرال ادھر بھی ویڈرال ایکسپلینیشن میں تھوڑا سا فرق ہے اس میں وہ ویڈرال کے بات کمیونیکیشن کی بات کر رہا ہے اور اس میں کہہ رہا ہے اگر ویڈرال پوسیل نہیں ہے تو آپ اپنی ادھر ریسمنس بیلٹیز کو دیکھیں اس کی ریزن نہیں فرنکلی بتاؤں مجھے خود نہیں بتاؤں اس نے ان کو ڈیفرینشیٹ کیوں کی ہے فائنینشل سٹیٹمنٹ کے یوزر کو کیا یہ پتا ہوتا ہے کہ اس کی کمپائلیشن کسی اور یعنی سی اے فرم نے کی ہے مینجمنٹ چاہے تو اس کو بتا بھی سکتی ہے چاہے تو نہ بتا ہے مینجمنٹ چاہے تو اس کو بتا ہے اور اگر مینجمنٹ ہمیں پتا چلے کہ مینجمنٹ بتا رہی ہے تو ہماری ریسمنس بیلٹی یا ہمیں مزید کیرفل ہو کے کام کرنا ہوگا کیسے بتاتی ہے اگر ریپورٹ کے سافت آ دیں گے سر یہ فائنینشل سٹیٹمنٹ ہم نے بنائی ہے اور یہ ہمیں اسیسٹ کی ہے اس چارڈڈ گارنٹس تھے سمپل دوسرے ریٹن ریپیزنٹیشن نہیں ہے اس میں ریٹن ریپیزنٹیشن ریکوائیڈ ہی نہیں ہے کیونکہ وہ تو ہمارے ایویڈنس کو سپورٹ کرنے کے لیے اس میں ایویڈنس ہم نے اٹھین نہیں کرنا اگر اگر سپیشل پرپر فریم ورک کیا گیا ہے تو آپ اچھا سپیشل پرپر فریم ورک کیا گیا ہے کیا نوٹس تھا کاؤنٹس میں ڈسکلوز کرنا ضروری ہوتا ہے فریم ورک کوئی بھی یوز کریں نوٹس تھا کاؤنٹس میں ڈسکلوز کرنا ہوتا ہے اگر سپیشل پرپرپس ہے تو آڈیٹر ایمفیسائز کرواتا ہے اپنی شورنس ریپورٹ میں لیکن یہ چونکہ نون شورنس ریپورٹ ہے اس میں ایمسیس و میٹر کا نام نہیں اس نے لیا لیکن یہ اکھا ہوا ہے کہ اگر سپیشل پرپر فریم ورک کیا گیا ہے تو ہم ایس پریکٹیشنر اپنی ریپورٹ کے اندر اس کو ریفر کریں کہ سر یہ سپیشل پرپر فریم ورک کے مطابق بنی ہے اس کی مزید ڈیٹیل اس نوٹ میں موجود ہے اسی طرح ڈسٹریبیشن آف ریپورٹ اگر ریسٹکٹڈ ہو ڈسٹریبیشن آف ریپورٹ اگر کسی ایک سپیسفک یوزر کے لیے ہے تو اس کی ڈسٹریبیشن کو ریسٹکٹ کر سکتے ہیں اگر شانس ریپورٹ ہوتی تو ادر میٹر بیگراف کی ہے کہ نان سے انکلوڈ کرتے ہیں لیکن یہاں پہ ڈریکٹ پیرا انکلوڈ کرتے ہیں ادر میٹر کا نام نہیں لکھنا کلیر ہوگی یہ چھوٹے سے کنسپس تھے کمپائیلیشن نگیجمنٹ کے کلیر ہو گیا کوئی ایشو تو نہیں کمپائیلیشن میں اور اگلی ڈپون پروسیجر میں کی ڈیفرنس کیا ہے بھلا ایک تو انڈیپینڈنس بھلا گیا دوسرا وہ کاؤنٹنگ نیچر وہ آڈٹ نیچر یہ کاؤنٹنگ نیچر اور شاباش رپورٹ کے پوائنٹ اپ سے کیا فرق ہے اگر اس میں ہمیں کوئی ایکسیپشن وغیرہ نظر آتی ہیں ہم رپورٹ میں بقاعدہ ان کا ذکر کرتے ہیں کہ یہ ہم نے پروسیجر پروفارم کیے یہ ان کا آؤٹکم تھا فیکچول فائنڈنگ اور کوئی ایکسیپشن وہ بھی منچن کر دیتے ہیں جبکہ یہاں پہ اگر میسٹیٹمنٹ ہو تو کیا فائنڈنچل سٹیٹمنٹس خود ہی بنا کے اس کا آڈٹ کر سکتے ہیں اس کا جواب ہے کوڈ آف ایتکس میں اس کا جواب ہے کوڈ آف ایتکس میں دو حصوں میں اس کا جواب دینا ہے لسٹڈ انٹیٹی ہے کہ انلسٹڈ ہے اگر پبلیک انٹرسٹ انٹیٹی لسٹڈ انٹیٹی کو کوڈ آف ایتکس کیا نام دیتا ہے پبلیک انٹرسٹ انٹیٹی ہے پھر نہیں کر سکتے ہیں اگر انلسٹڈ انٹیٹی ہے پھر کر سکتے ہیں لیکن سیلف ریویو تھائٹ آئے گا اس کو سیفگارڈ کے ذریعے سے اڈرس کرنا اور اس میں کچھ سیفگارڈ یہ ہیں ٹیم سیپرٹ ہونی چاہیے ڈسیئن میکنگ ہم نے نہیں کرنے ڈیٹا سارا کلائنٹ پرپوز کرے گا کلائنٹ اپروف کرے گا ٹھیک ہے یہ کچھ سیفگارڈ جب ہم کہتے ہیں ٹیم ڈیفرنٹ ہوگی تو اس سے مراد ساری کی ساری ٹیم ہے ٹھیک ہے انکلوڈنگیجمنٹ پارٹنر کلیر یہ اب اس کے کچھ کوئیسنز اٹیمٹ کر لیں ایک دو چلیے جی اب ہم اس رس 4410 کمپائیلیشن انگیجمنٹ کا پاس شویبر کے کوئیسن پریکٹیس کرنے جا رہے ہیں دسکیشن کرتے ہیں سٹارٹ آپ نے مجھے بتانا ہے کہ کوئیسن کی کس لفظ سے آپ کو پتا چلا کس انگیجمنٹ کا کوئیسن آپ کو پتا ہے ہم ہمیشہ یہ پریکٹیس کرتے ہیں کہ کوئیسن کی ریکوائرمنٹ سے یا اس کی انفرمیشن کے کسی نہ کسی لفظ سے ہمیں پتا چل جائے کہ وہ کس سٹینڈرڈ سے ریلیٹ کرتا ہے پتا نہیں چلا لیکن میں نے فوراں دیکھا میں نے کہا آرڈٹ والے کوئیسن میں تو آرڈٹ رپورٹ کا کرتا ہے ریویو والے کوئیسن میں بھی سم ٹائم ریویو رپورٹ کا دیتا ہے یہاں پہ اس نے رپورٹ تو اس کا مطلب یہ ہوا میں بھی آرڈٹ رپورٹ ہو لیکن آرڈٹ کے علاوہ دوسری اگریڈپن پوسیجر کی رپورٹ بھی ہو سکتی ہے کمپائیلیشن کی رپورٹ بھی ہو سکتی پھر کہہ رہا Your firm has been hired اچھا اگین یہاں پہ بھی hired کا لفظ رسول ہے ورنہ normally engaged audited you have audited you are the audit engagement manager partner responsible for اس طرح کل فار use کرتا ہے لیکن ابھی بھی پتا نہیں چلا لیکن صرف مکرم انڈکیشن مل رہے ہیں Your firm has been hired by Pedro limited to assist the management in preparation of certain financial information اس سے کنفرم ہو گیا assist in preparation of financial information کون ساری standard Compilation 4410 آپ سمیتھے ہیں you are in disagreement disagreement you are in disagreement with some of the adjustments made by the management in the financial information and consider these to be inaccurate آپ سمیتھے ہیں کی کچھ adjustments غلط ہیں management نے record کیا required how you would resolve the disagreement along with implication if any on the report کیسے resolve کریں گے request کریں گے منجمے سے correct کرتے ویڈرال کریں گے ویڈرال کریں گے ویڈرال کریں گے ویڈرال کرتے ہیں تو کمیونیکیڈ کریں گے کہ پروفیشنل انڈیگل ریسپونسیبیلٹی کو کنسیڈر کریں گے ویڈرال is not possible and practicable بتایا تھا نا سکوپ ریمیٹیشن والی ڈاکومنٹ انکمپلیٹ والے میں اور مسٹیٹ مارنے کیس میں فرق ہے ویڈرال دونوں میں کہتا ہے لیکن کس میں پروفیشنل لگر ریسپونسیبیلٹی کینسیڈر کرنے کو گاتا ہے اور کس میں دوستہ ویڈرال کرنے کو کمیونیکیڈ کرنے کو گاتا ہے سکوپ لیمیٹیشن یا انکمپلیٹ انفرمیشن والے کیس میں تو یہاں پہ یہ کونسا کیس ہے مسٹیٹمنٹ اچھا یہاں اس نے چلا کی یہ کھیلی اسے حالا کہ پتا تھا کہ اگر مسٹیٹمنٹ ہونا تو ہم اس میں موڈیفائیڈ اپینر نہیں دیتے لیکن اس نے ایفیکٹرون رپورٹ کہہ دیا جسے کچھ ایفیکٹرون رپورٹ بتا دیا جو کہ اس کیس میں ایفیکٹرون رپورٹ نہیں بتانا تھا نہیں بتانا انٹیگریٹی پرنسپل کی وجہ سے کلیر ہو گیا یہ سمپل پεται آگے چلتے آگے چلتے مسٹ Commence гов اور کلیر روشي deal with the issues referred to in para 1 and 2 as given above. B. Assuming that Rufi is able to resolve the above issues appropriately, prepare a draft report that Rufi may submit to the management. Rufi a practicing member of the institute of charter accountants of Pakistan is engaged in compilation of financials. Compilations here we have known that engagement is 4410. Is this a report? Yes, we have not read this report. I have not read it. I have not read it. I have not read it. What are the elements of your life? Title, addresses, management responsibility. Practitioner responsibility. Information of the information, which is compiled. Applicable financial reporting framework. And non-assurance point. point. That there is no insurance provide. And if it is relevant, then distribution receipt and special purpose framework point. Independence point is written here. Agreedable procedure. If it is independent, then there is no point here. In compilation of financials, of Gamma Ltd. A furniture manufacturer and supplier. These will be incorporated in the consolidated financial statements of the company. Kisi branch ki financial information humse compile karwar hai. Thik. During the assignment, he noticed the following. Pahli chiz. The management had ignored an expert's opinion indicating impairment in value of tangible fixed assets. And these have been stated at costless depreciation. management. Hemaare saamne expert ki report guzri joh ke carry impairment law saamne chahi management ne ricaard ni kiya. Hala ki verification hamne karthay checking ne karthay. Lekin siddhi 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 saamne nadar rame statement hai. Kya ke action lena chahiye? Kaisa deal karna chahiye usse e shishu ko? Management ko request kar le? Thik kar e nai kar di do? Withdraw kar e. karna chahi hain. Or agar bidra possibly practicable nahi hai. Tho apne responsibilities professional dekhe requirements kya. Second, it was not possible to verify sales made to related parties. As management had not provided the relevant details. Jee scope limitation hai ke nai? Shabash verify karna hi nahi hai. Thik hai? Is second ki wajah se koi issue nahi hai. Thik? Kya verify nai karna woh humare scope me shamil nai hota. Rufi is about to finish the assignment and it ends to issue a report on the compiled financial statement. Management wishes to present above financial statements to their auditors without any adjustments. Management chahi hain ke woh bagayar kisi adjustments ke financial statement present kare. How should Rufi deal with the issues referred to in paragraph one me discuss khar diya kasa diya? Thir kare assuming that Rufi is able to resolve the above issues appropriately prepare a draft report that Rufi may submit to management. Draft report prepare karna hi hain. Thik hai? Hoko kaisa hi hogi? Uska format up ko diya gya. Thik hai? Hake noore scannd woye format hai. Standard may bhi aapko yoa format. Thik hai? Set standard me bhi aapko yoa format. Do you have a format. Thik hai? Sndard knowor bhi bhoot se formats tiye. Thik hai? Thik hai woi ek table ba nakken nahi nahi? Hake ni? Usme jeitne bhi format é, Bata diya abko. Kiong koon sa format. Usmei kiya chiz different hai? Thik hai ke جو موڈیفیکیشن سپیشل پرپس یا جنرل پرپس یا جو بھی ڈیسٹریبیوشن سٹیٹ کرنے والی بات دیکھنا چاہتے ہیں کس طریقے سے پریزنٹ کی جاتی ہے سپیشل پرپس کو کس طریقے سے اس سٹیٹمنٹ کو پریزنٹ کرنا ہے آپ آسانی سے ریلیونٹ رپورٹ پر جا سکتے ہیں کلیر ہو گیا یہ ایکزیم میں اگر آپ سے ڈرافٹنگ پوچھتے ہیں امیدہ ڈرافٹنگ نہیں پوچھے گا پرانا کوئیسن سکتا وہ پون بک نہیں ہوتا تھا لیکن اگر ڈرافٹنگ پوچھے گا تو پھر پرویبلی آپ سے وہ ایسی چیز کے بارے میں پوچھے گا جو کہ ڈیریکٹلی آپ نہیں اٹھا سکتے ہیں رپورٹ سے جیسے وہ ڈیسٹریبیوشن آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ کس طریقے سے ریسٹریٹ کریں گے جو پچھلے والا کوئیسن تھا وہ مسٹریٹمنٹ والا کیس تھا ویڈرال کے بعد ہاں جی وہ تو جنرل ہونا نا ہم بتاتے ہیں ویڈرال وہ فرق بتانے کے لئے آپ کو مانے کہا تھا وہ شاید اس میں بھی ویڈرال کی تو جب کبھی ہم بات کرتے ہیں تو اس میں ڈیریکٹرز کو بھی کمیونیکیٹ کرنا ہوتا ہے آپ پڑھ لی جیگا اس میں اگر لکھا ہوئے تو ظاہر ہے کمیونیکیٹ کریں گے پھر میں شاید اس میں بتانا بھول گیا ہوں گا بتانا بھول گیا ہوں گا شاید اس میں کمیونیکیٹ کریں گے ہاں جی ویڈرال کی اور یہ جنرل ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ صرف وہ آپ کو ایمفیسائز اس کو پر ایمفیسائز کروانا چاہا تھا سکوپ لیمیٹیشن کے اس میں وہ دیکھیں سٹینڈرڈ نے نہیں کہا ہوا پیکٹیکلی اگر آپ ایڈوائیس اپٹین کرنا چاہے کر سکتے ہیں ویڈوائیس اپنے کس کی سکتے ہیں نیچس ویڈوائیس اپنے کرنا چاہے کریں پھر کچھ اپنے کچھ اپنے کچھ اپنے کچھ اپنے کچھ اپنے کر سکتے ہیں نہیں یہ پہلے ہوا کرتا تھا یہ جب کمپائلیشن انگیجمنٹ پرانا ایک سران 900 سیریز ہوتی تھی اس کی پہلے جب یہ اس وقت اس وقت یہ رول ہوتا تھا کہ اگر آپ کو کمپائلیشن انگیجمنٹ میں میس سٹیٹمنٹ مل جائے مینجمنٹ سے کریٹ نہیں کرتی تو آپ نے اپنی ریپورٹ سٹیل دے دینا ہے اس میں مینشن کر دینا ہے اس وقت ہوا کرتا تھا لیکن جب یہ ریوائز ہوا پھر انہوں نے کہا نہیں اب انٹیگریٹی پرنسپل کو فالو کرتے ہوئے اگر غلط فانینشل سٹیٹمنٹ سے ہم اس کو انکلوڈ نہیں کیونکہ سمٹائم پھر اس میں یہ ریسک ہوتا تھا کہ مینجمنٹ رپورٹ سائیڈ بے کر دے ہماری بنائی ہوئی فانینشل انفرمیشن جو ہے وہ دوسرے لوگوں کو پریزنٹ کر دے اور ان کو یہ کہی جی اسسٹ انہوں نے کیا انہوں نے فانینشل سٹیٹمنٹ بنائی ہے ان اپروپیٹلی ہمیں اسوسیٹ کیا جا سکتا آپ کو یاد ہے اسی طرح کے ریسک ہم نے وہ سمری فانینشل سٹیٹمنٹ میں بھی پڑھے تھے اس طرح کی اسٹویشن سے بچنے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ اسٹویشن میں بجائی یہ کہ آپ رپورٹ میں منشن کریں کہ فانینشل سٹیٹمنٹ کرتا ہے آپ اسوسیٹی نہ ہو ویڈراؤ کرنے دیکھیں ڈسکوز کرتا ہے اس کو اگر ریکوائیڈ بے لاؤ ہے کہ آپ ویڈراؤ نہیں کر سکتے تو سٹینڈر یہ کہتا ہے آپ لیگل ایڈوائیس لیں لیکن آگے کیا کرنا ہے یہ لیگل ایڈوائیرمنٹ میں ڈیمنڈ کر رہا ہوگا سٹینڈر نے اپنے ہاتھ کھڑے کر دی ہیں اس نے کہا کہ جی اگر آپ مجبور ہیں آڈٹ کرنے کے لیے حالانکہ سٹینڈر کیا کہہ رہا ہے ویڈراؤ کریں لیکن اگر مجبور ہیں تو پھر کہتا ہے لیگل ایڈوائیس لیں اور جو لایر کہتا ہے وہ کریں اور اسی طرح کی چیز ہم نے آڈٹ میں بھی پڑھیں آپ کو یاد ہوگا آئی ایسے ٹو ٹین میں ہم نے پڑھا تھا کہ اگر اپلیکیبل فنانچے رپورٹنگ فریم ایکسپٹیبل نہیں ہے لیکن ریکوائیڈ بائی لاؤ ہے تو ہم اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں تین کنڈیشنر کے ساتھ لیکن اگر کنڈیشنر میں پوری نہیں ہوتی پھر کہتے تھے آئی ایسے کی کمپلائنس نہ کریں پھر آپ کا جو بھی لاؤ کہتا ہے لوکل ریکوائیرمنٹ سے ان کے مطابق کام کریں کیونکہ ریکوائیڈ بائی لاؤ ہے نا لیکن پھر آئی ایسے کے ساتھ کمپلائنس تو شو نہیں کرتے سیمیلرلی یہاں بھی یہی کر رہا ہے کہ ویڈراؤ کر لیں لیکن اگر نہیں کر سکتے تو لائر سے اپینل نہیں پھر سوشن میں کیا ہوگا کلیر یہ ہمارا تھا آئی ایسے آئیس فور فور ون زیرو اس کے ساتھ ہی یہ سٹینڈرڈ ختم ہوتا ہے چھوٹا سا سٹینڈرڈ تھا لیکن ابھی چونکہ ہماری کلاس کا ٹائم ہے تو پانچ منٹ کی بریک کرتے ہیں اس کے بعد ہم آئی ایسے سیون زیرو ون کی آئیڈر میٹر سٹارٹ کریں